عدالت سے پوچھتے ہیں تو فاروق اعظم نے ملاد منا کر وہ عدالت نافیس کی کیا آج دنیا شچدر ہے حیرت زدہ ہے کہ یہ خانون ہے تو کیسا خانون ہے جب یہ خانون نافیس ہوتا ہے تو برائیوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور جب لوگوں نے تانے دیا نا کہ چالیس ہی ہوئے ہیں مسلمان اب کیا ملاد منائیں گے دولت مند بھی کوئی نہیں اسلام میں تو جو ہے کوئی پیسے والا نہیں ہے اسلام میں اللہ نے بڑا توفہ دیا حضرت عثمان کو بھیج دیا حضرت عثمان ایک کے خدم پر حضور کے ایک کے خدم پر ایک ایک ہزار اشرفی لٹا رہے ہیں سرکار عالم نے پوچھا عثمان کیا کرتا ہے کہا حضور نیت کی تھی جب آپ کی آمد میرے گھر ہوگی تو ایک ایک خدم پر ایک ہزار اشرفی یہ عثمان لٹائے گا حضور نے خدم چھوٹے کر لیے کہا میرا عثمان کنجوس نہیں ہے جتنے خدم چھوٹے ہوں گے وہ خدم نہیں دیکھے گا اپنے محبوب کی آمد دیکھے گا اور جب اسلام کو کمزور کیا گیا جب حملے ہونے لگے کہا کہ اسلام میں کون ہے جو اشجہ و ناس ہو جو قوت یزدہ ہو کہا مسلمان بڑے کمزور ہے پیچھے سے حیدر کررار کی تلوار اٹ گئی کہا خبردار جب تک علی ہے اسلام کا مزور نہیں ہو سکتا تو جو ہے یارو یہ سلسلہ میلات کی بنیاد پر ہی ہوا ہے جی تو آج ہم جو منا رہے ہیں نا کوئی نیا کام نہیں بس اسٹائل بدلتا گیا لیکن کام 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 اور یہ ہے سرکار کی آمد حضور کی آمد برمور کی آمد برمور کی آمد برک جوج کے بولو برہ اوچہ بولو برہ اوچہ بولو مرحبا اپنی تازکی کے ساتھ بیٹھیں چند چشار ہیں میں سنانے لگا ہوں ایک اور مرتبہ سم مل کر درود ایسے پڑے کہ ہیں نا وہ بہت خوبصورت شیر اللہ تعالیٰ یہ شیر کا حاصل عطا کر دے کہ درود پڑو مومنوں قرینے سے اور ایسی تڑف و درود میں کہ حضور خود ہی چلے آئے مجھینے سے یا ہمیں بلالے یا کرم فرمائے کہ حضور ہمارے پاس ہمارے پاس ہے تو جو ہے نا تو پیاری پیاری آوازیں اللہ نے دی ہے اور میں جانتا ہوں کہ اپنی ماں کے دودھ کا حق کیسے عطا کرتے ہیں یارو حضور کے ہو جاؤ ہمیشہ کے لیے یہ دودھ کا حق ہے سب مل کرے گا آپ نے درود پڑا میری پیاز بج گئی ہے کچھ اور سہراب ہونا چاہتا ہوں ایک مرتبہ دل سے میں نہیں جانتا کہ دوسری جگہ کیا ہو رہا ہے کئی شرابیں پی جا رہی ہیں کئی مانداللہ کئی مانداللہ شریعت کے درجیاں اڑ رہی ہیں لیکن میں بالخصوص اس فرانس کے اس کتے سے کہنا چاہوں گا کہ تیرے پھونگنے سے کچھ نہیں ہوتا تُو ایک بھونکتا ہے تو تُو نے ایک بار بھونکا یہاں ہزاروں کا مجمع حضور پر سلام پڑھنے کے لیے آگیا فرانس ہی نہیں بلکہ ڈنمارک ہو یا کوئی بھی غوستاخِ رسول ہو ان تمام کو جواب دیتے ہوئے کسرت سے درو شریف پڑھا کرو ان کا جواب یہی ہے تم ایک بیعت بھی کرو گے میں ایک ہزار دروت پڑھوں گا جانے جانا صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کو جواب دیتے ہوئے ایک اور مرتبہ باواز بلک حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں صل اللہ علیہ وآلہ وسلم سلام علیہ وآلہ وسلم سلام علیہ وآلہ وسلم رسول 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 حبیب اللہ 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 حمد حبی اس خالق تمام محمد ہے اس خالق یا زر کے لیے سکون جھیل کو دیتا ہے جو کول کے لیے سکون جھیل کو دیتا ہے جو کول کے لیے دیتا ہے جو کول کے لیے موسیقی موسیقی وہ جن کے نام فیرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے سنبھل کے لیے ایک اور بات صل اللہ علیہ کیا صل اللہ علیہ کیا حبیب اللہ میں جلدی جلدے ہی میں اپنی حاضریں مکمل کر رہا ہوں لیکن انشاءاللہ آپ کی کوئی دوش پر یعنی آپ کی سماکوں پر کوئی وزن نہیں ہوگا انشاءاللہ میں کوشش کروں گا اور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ یہ سانڈ والے صاحب کو جل سے جل مدینہ دکھا دے آمین تھوڑا سا اور اگر مجھے قوت بخشے تو جلدی بھولا لیں آمین بڑی نوازش بہت اہل سنت کی خدمت کرتے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے جی تو میں ارز کر رہا ہوں بھئی کلام بالخصوص بالخصوص ہماری باطنی قوت جنابِ قبلہ عبدالحق احمد باعی صاحب اللہ میں قبلہ کی نظر کروں گا یہ پہلا شعر کہ یہ کیفیات کی ترجمانی لب پہ صلی اللہ اللہ کی ترانے عشق آنکھوں میں آئے ہوئے ہیں لب پہ صلی اللہ سنو 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 کہہ رہی ہے میرے سرکار آئے ہیں یہ ہوا یہ پزا کے رہی ہے میرے سرکار آئے ہوئے ہیں یہ ہوا یہ پزا کے رہی ہے میرے سرکار آئے ہوئے ہیں سرکار کی آمد حضور کی آمد قرنور کی آمد سم مل کر بولو ججوج کے بولو رسول کی آمد نبی کی آمد یہ ہوا یہ فضا کہہ رہی ہے میرے سرکار کا آئے ہوئے یہ ہوا یہ فضا کہہ رہی ہے میرے سرکار کا آئے ہوئے سمجھو ہے پیچھے والے سمجھو ہے گھر جا کر سو سکتے ہیں میں زبردستی ناستی نہیں سناتا مجبور کر کر نہیں مسرور کر کر بیٹے ہیں حضور کے لئے آئے ہیں تو پھر تازگی کے ساتھ بیٹھے جس کا حسن اللہ کو بھی پھا گیا جس کا حسن اللہ کو بھی پھا گیا ایسے پیارے سے محبت کیجئے اور جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا میں کیسے اس کا ملا بھول جاؤں جو مجھے نہیں بھولا میرا آقا میں نہیں بھول سکتا جی ممکن نہیں کہ میں انہیں بھول جاؤں یہ تعلق تو رہے گا میرا عشر طلق توجہ ہے جی تجھ کو میں بھولے سے بھی بھول سکو ناممکن یہ تعلق تو رہے گا میرے مر جانے تک مر کے اٹھنے تک اور تیرے قدموں تک حضور خبول فرما لے ہم تو زندگی پر کہتے ہیں نا غلام ہیں غلام ہیں گیرنٹی نہیں حضور ایک بار صرف نظروں سے کہہ دے زبان سے نہیں نظروں سے کہہ دے ہاں ہمیں قبول ہے گیرنٹی اب لوگ ہیں نا کوئی کہتے ہیں کون آیا کون آیا کون آیا تو سنو ہم سے سنو کون آیا اسٹو کون آیا کون آیا کون آیا vakتب اے حلیل مائے تیرا مقدر وہ تیرے خرمے آئے ہوئے اے حلیل مائے تیرا مقدر وہ تیرے خرمے آئے ہوئے صلی اللہ علیہ وصول اللہ صلی اللہ علیہ وصول اللہ اور ملاد مناتے مناتے مر جانا ملاد مناتے مر جانا ملاد مناتے مر جانا پر حضور کو نہیں بھولنا یہ ایک ہی سہارہ ہے ہمارا اگر یہ نہیں تو کچھ نہیں ہے آگے بڑھوں گا انشاءاللہ ترجمان اور جب مر گیا سنو سنو ملاد مناتے مر گیا حضور کے عشق میں مر گیا جیسے سب کو دفن ہونا ہے اس کو بھی دفن ہونا ہے دفن کرتے ہیں احباب پلٹ جاتے ہیں وہ جو زندگی ور ساتھ تھے پلٹ گئے لیکن قبر میں کون آئے وہ ہی آئے جس کا ملاد منا کر بیٹا ہے یہ فرشتے آئے اور بڑے پھیانک انداز میں آئے اتنے پھیانک انداز میں آئے کہ اگر وہ ایک چھلک مل جائے تو پھر عذاب سے کم نہیں ہے دو زکے آ کر کہنے لگے کڑک کی آواز سے من رب کا تیرا رب کون ہے عشق بکارو داروی اللہ کہا ماں دینوں کا تیرا دین کیا ہے دینی الاسلام اور کسی کی پیاری پیاری نورانی سہنی صورت بتا کر کہا گیا ماں گونتا تقولو فی حقی حاد الرجل بتاؤ ان کے بارے میں کیا کہتے تھے کہا وہ ہی کہوں گا جو دنیا میں کہتا تھا سرکار کی آمد مرحابا حضور کی آمد مرحابا دلبر کی آمد مرحابا داتا کی آمد مرحابا آقا کی آمد مرحابا داتا کی آمد مرحابا آج پوری دی کی حسرت کیوں نہ جی بھر جی بھر لوزیاں آج پوری ہوئی دی کی حسرت کیوں نہ جی بھر جی بھر لوزیاں قبر میں اپنا جلوہ دیکھانے میرے سرکار آئے ہو قبر میں اپنا جلوہ دیکھانے میرے سرکار آئے ہو قبر میں اپنا جلوہ دیکھانے میرے سرکار آئے ہو آج پور میں اپنا جلوہ دیکھانے چشن میلاد ہے مصطفی کا میں مدینے کی گلیوں کے پوروں جن سے گزرے ہیں شاہ مدینہ مدینے کی گلیوں کے پوروں جن سے گزرے ہیں شاہ مدینہ اس طرح سے مہکتے ہیں رسدے یارو حاضر نہیں ہے آپ تصور دیکھو حضور چل رہے ہیں صحابہ کبھی ایک دوسرے سے نہیں پوچھتے تھے کہ حضور کہاں ہیں توجہ دینا کبھی صحابہ آپس سے نہیں پوچھتے تھے حضور کہاں ہیں نہیں خوشبو سونگتے ہوئے حضور تک پہنچ جاتے ہیں میں مدینے کی گلیوں کے پوروں جن سے گزرے ہیں شاہ مدینہ اس طرح سے مہکتے ہیں رسدے اتر جیسے لگائے ہوئے ہیں اس طرح سے مہکتے ہیں رسدے اتر جیسے لگائے ہوئے ہیں صل اللہ علیہ وسلم 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 آج چلچہ ہے قیر برادا چشن بیلاد مصطفہ آج جرجہ ہے خیر البرانہ جشن مجھلا دل ہے مصطفیٰ بابا جو ہے نور ہے نور 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 ہے یہ حبی حبِ خدا کا راستِ جگمہ کا آئے ہوئے نور ہے یہ حبی حبِ خدا کا راستِ جگمہ کا آئے ہوئے صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے نور ہے نور ہے نور ہے نور، 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 ن سبھی دن مناو حضور آ رہے ہیں کبھر جو ہے کیارو کیاروی شب ہے ابھی ایک اور رات ہے اس کے بعد آواز آئے گی کیا ارے غم کے مارو خبر یہ سناؤ حضور آ رہے ہیں بولو حضور آ رہے ہیں حضور آ رہے ہیں بولو حضور آ رہے ہیں بولو حضور آرہے ہیں بولو 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 آرہے ہیں آرہے ہیں آرہے ہیں مجھے میں دو کلاس بناؤں گا یہ کلاس ہے یہ کلاس ہے اب دیکھتا ہوں کون مدینہ زیادہ جندی جانا چاہتا ہے آپ کی بیداری ضرور ہے نا اسی لئے اب دیکھتا ہوں کہ جو پڑھے اور جو اعلان کرے سرکار دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں ایک مرتبہ ہے نا وہاں بھی مسکر آ کر حضور نے کہا تھا کیا صحابہ تمہیں تین مبارک بات اور ان لوگوں کے لئے سات مبارک بات کہا جو ہے کہا حضور ہم قریب ہیں وہ دور ہیں ہمارے لئے تین مبارک اور ان کے لئے سات مبارک کہا دیکھو یار تم میرا چان کے دو تکڑے کرنا دیکھتے ہو سورج کا پلٹنا دیکھتے ہو شجر کو بلانا دیکھتے ہو کنکریوں سے کلمہ پڑھانا دیکھتے ہو اور ایمان تازہ کرتے ہو مگر یہ بیچاروں کے پاس کونسی چیز ہے نہ تکڑے ہوتے ہوئے دیکھا نہ پلٹتے ہوئے سورج کو دیکھا نہ کنکریوں کو کلمہ پڑھتے دیکھا پیار ایسے کرتے ہیں جیسے ابھی دیکھ لیا ایسے پیار کرتے ہیں تو سات مبارک ہے اس وقت بھی حضور پیارو پھر ایسے نبی کا ملاد نہیں منانا تو پھر کوئی خوشی نہیں منانا اگر ایسے نبی کا ملاد نہیں تو پھر شادی بھی نہیں کوئی خوشی منانا نہیں اگر ملاد مناؤ تمام خوشیاں اس کی نظمت سے مل جاتے ہیں اللہ تعالی شریعت کے دائرے میں رہ کر خوب جوش اور فروش سے خوب خوب انداز سے روشنی لگا کر حضور کا ملاد منانے کی توفیق اطاف فرمائیں اور میں دعا دوں گا یہاں کے نوجوانوں کی دیکھیں کیسے ہر سال سجاتے ہیں اور میں جہاں تک سمجھتا ہوں یہ فی سبیل اللہ جتنی محنت ہے الحمدللہ اور جتنے نوجوان دامیں دھر میں اور بزرگ تو بزرگ ہے انہی کے صدقے دفیل قبول ہونا ہے یارو ہمارا یہاں آ کر بیٹھنا بیٹھانا پڑھنا پڑھانا یہ بڑا آسان ہے لیکن یہ جو آشیانہ سجا ہے نا یہ اللہ کی بارگاہ میں کیا مانہ رکھتا ہے وہ دوہشر میں معلوم ہوگا سبجھو ہے تو میں کہہ رہا تھا کیوں سجایا گیا موسیٰ بھی آئے ایسا بھی آئے کہا ہاں ٹھیک ہے سلام ہے نام نبیوں کے بے شک بڑے ہیں کسی نے کہا سلیمان بھی آئے ہیں یہیہ بھی آئے ہیں ابراہیم بھی آئے ہیں اسماعیل بھی آئے ہیں زکریہ بھی آئے ہیں بڑے بڑے عجلہ انبیاء بھی آئے ہیں لیکن حضور کا دیوانہ بکا رہاں سب کو سلام ہے لیکن انوکہ نرالا وہ زیشان آئے ہیں وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا ارے کچکلا ہو ارے بادشاہ ہو ارے کچکلا ہو ارے بادشاہ ہو کہاں کیا ہوا بادشاہ ہو حضرت بلال بکا رہے ہیں وہ 서روں کسرہ کے باادشاہ ساروں کو جکا ہو حضرت بلال بکا رہے ہیں حضرت بلال بکا بکا رہے ہیں حضرت بلال بکا رہے ہیں بارشاہ ہو حضرت بلال بکا رہے ہیں دیکھیں مجھے للکار نے بھی آتا ہے الحمدللہ میں نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے اسی لیے برملہ کہہ رہا ہوں حضور آ رہے ہیں جو جتنا پیا ہے نا وہ زور سے بولے ایک سال میں ان بار پکانی لگاتے ہیں وہ بھی چھپا کر لاتے ہو ذرا مل کر باوازے بلد تم یہاں کہو گے نا تم یہاں ہنجن پولی پر کہہ رہے ہیں حضور آ رہے ہیں سواب آپ کی امی کو مل رہا ہے باوازے بلد کیا عاشق کو پیدا کیا جو یہی کہتا ہے کیا حضور آ رہے ہیں کہاں میں زہوری کہاں ان کی باتیں کرم ہی کرم ہے یہ دن اور راتیں کہاں میں زہوری کہاں ان کی باتیں کرم ہی کرم ہیں یہ دن اور راتیں جہاں پر بھی جاؤ دیلوں کو جگاؤ جہاں پر بھی جاؤ دیلوں کو جگاؤ کیسے بس یہی کہتے جاؤ خدا مل رہے ہیں خدا مل رہے ہیں خدا مل رہے ہیں خدا سبا دیلی سبا دیلے بارہ ربی لول کا وقت ہے تاریخ صبح صادق کا وقت ہے اور حجر آمینہ ہے بیت اللہ سامنے ہے سامنے سے حضرت عبد المطلیق حضور کے دادا گزر رہے ہیں تبجھو ہے اچانک نظر پڑی کعبے پر کہ کعبہ سجدہ کر رہا ہے حجر آمینہ کو کہا وہ وقت آ گیا جس وقت کا انتظار زمین والے نہیں بلکہ آسمان والے بھی کر رہے تھے کیا ہوا کہا کعبہ سجدہ کر رہا ہے سب اس کی طرف انہ کو سجدہ کر دے کعبہ کس کو سجدہ کر رہا ہے کہا اس طرف تو حجر آمینہ ہے وہ تو عبداللہ کا گھر ہے حضرت عبد المطلیق کی گوٹھی ہے وہ تو محل ہے حاشمی محل ہے وہاں کیوں سجدہ کر رہا ہے جا کر حضور کے دادا رکھتے ہیں وہاں پر بڑے سے پہلوان بڑے خداور کرتے ہیں کہ آپ اندر نہیں جا سکتے کہا یہ شریفوں کا طریقہ نہیں ہے کہ میرا گھر ہے مجھے ہی روکا جا رہا ہے کہا تھوڑی دیر کے لیے سرکار رکھ جائیے کیونکہ نبیوں کا نبی آنے والا ہے نبیوں کا نبی آنے والا ہے کون کو نہ آئے حضرت آدم مبارک بات دینے آ رہا ہے بی بی مریم آگر مبارک بات دے رہی ہے آمنا تیرے صدقے جاؤں آمنا تیرے صدقے جاؤں بی بی مریم بھی کہہ رہی ہے میں نے تو عیسیٰ جنا تھا تُو نے تو میرے عیسیٰ کے بھی عیسیٰ کو پیدا کر دیا تیرا لاد میرے عیسیٰ کے بھی عیسیٰ نکلا ہے نا تو امام اہل سنت بھریلی سے پکارے کیا صبح تیبہ میں ہوئی پٹا ہے بڑا نور کا صبح تیبہ میں ہوئی پٹا ہے بڑا نور کا سکتہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا جو گدہ دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا جو گدہ دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا یارو اتنے گدہ ہے اگر صدقہ لیں گے تو کیا صدقہ ختم نہیں ہوگا عالی حضرت پکارے جو گدہ دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا ارے نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا پھر پرچستہ کہا میں گدہ تو بادشاہ پڑھ دے پیالا نور کا میں گدہ تو بادشاہ پڑھ دے پیالا نور کا نور دین دونا تیرا دے ڈال ست کا نور کا اور وہی مدینے کی گلیاں ہیں وہ دور گزر رہے ہیں ماں اپنے بیٹے کو پکا رہی ہے وہ جلدیا کیا بھیگ لے سرکار سے لا جلد کا سا نور کا بھیگ لے سرکار سے لا جلد کا سا نور کا ماہن و تیبہ میں بٹا ہے مہینہ نور کا ماہن و تیبہ میں مٹا ہے مہینہ نور کا اور حضور کی آمد سے پہلے کعبے کا دل جل رہا تھا کتوں کو بٹھایا گیا تھا ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا اور جیسے ہی کعبے نے دیکھا حضور آ رہے ہیں تم کو دیکھا ہوگا یا تھنڈا کے لے جا نور کا وہ کیسے ہیں وہ کیسے ہیں دکھنے میں کیسے ہیں تبجھو ہے حضور دکھنے میں کیسے ہیں سورہ مریم کھلو کاف ہا یا آئین ساد کال نہیں سمجھ میں آئی کال نہیں سمجھ میں آئی یہ انہی کا تو چہرہ ہے کاف سے حضور کے گیسو ہے ہا سے حضور کی زبان شریف ہے کاف کے سو ہاتھن یا ابروں اور ایک آنکھ حضور کی آئین ہے تو دوسری آنکھ سواد ہے کافو کے سو ہاں دہن یا عبروان کے آئین سواد کافو کے سو ہاں دہن یا عبروان کے آئین سواد کافو ہاں یا آئین سواد ان کا ہے چہرہ نور کا پھر کیا ہوا شما دل مشکات تنسینا زجا جنور کا تیری سورت کے لئے آیا ہے سورا نور کا پھر 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 تیری سورت کے لئے آیا ہے سورا نور کا پھر 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 نور بندے نور زجنور میں نور نور سید و ساداد نور کی بیٹی نور 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 کی زوجہ نور نور کی امی نور نور بیدن نور زوجہ نور نور بیدن نور زوجہ نور نور مطلقی کنی زلار لینا نور کا تیری نسلے باگ میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسلے باگ میں ہے بچہ بچہ نور کا اے رہا یہ احمد نوری کا فیسے نور ہے ہو گئی میری حزن ہو گئی میری غزر بڑھ کر قصیدہ نور کا توپنا ہستی پر پر ایجارہ کچھ نہیں کیوں بیٹھیں کیوں آئے ہیں آپ کہیں گے وہ سمرزی تیرے لیے نہیں آئے ہیں جس کے لیے آئے ہیں نا وہ ہمیں کہیں سے بھی دیکھ لیتے ہیں سرِ ارش ہے تیری گزر سرِ ارش ہے تیری گزر دلِ فرش پر ہے تیری نظر ملکو تو ملک میں کوئش ہے آقا وہ جو تجھ پہ آیا نہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے حضرت آدم کا خاک ہی بنایا گیا پتلے میں روح ڈالی گئی روح فوراں پلٹ کر آگئی بہت اندیرہ ہے نہیں رہ سکتی پھر پیشانی میں کسی کا نور ڈالا گیا سمجھو ہے حضرت آدم کی پیشانی میں نور ڈالا گیا پھر روح کو بھیجایا گیا اب کہاں واپس آقا نہیں آؤں گی اب اتنا اجالہ ہے کہ باہر ہی نہیں نظر آتا تو پھر اب حضرت آدم کی روح پکارتی ہے نا ترجمانی کیا اب بیٹے بھی وہی بولیں گے کیا نہیں آئے گی باہر نہیں آؤں گی کیونکہ سبونی کا ہے وہ نہ ہو تو تو جہاں میں کچھ نہیں بولو سبونی کا ہے ہمارا کچھ نہیں ہے سبونی کا ہے ہمارا کچھ نہیں ہے بولو سبونی کا ہے بولو سبونی کا ہے ہمارا کچھ نہیں ہے سبونی کا ہے ہمارا کچھ نہیں ہے بولو سبونی کا ہے ہمارا کچھ نہیں ہے سبونی کا ہے ہمارا کچھ نہیں ہے بولو سبونی کا ہے ہمارا کچھ نہیں بولو سبونی کا ہے ہمارا کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے ان کے بینا 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 کچھ نہیں ہے وہ جو نہ ہو تو کچھ نہیں ہے وہ جو نہ ہو تو کچھ نہیں ہے وہ جو نہ ہو تو کچھ نہیں ہے جہان کی جان ہے دو جہان ہے جان ہے دو جہان ہے کس نے کہا خیسر و کسرہ کے محلہ دیکھو بڑے سانے ہیں بڑے خارشان ہیں ہیرے موتی لگے ہوئے ہیں لیکن ہوئے سے فرن نے بکارا 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 یار آپ حاضر نہیں ہے مجھے معلوم نہیں کہ آپ کیا سن رہے ہو کیا سمجھ رہے ہو یعنی پھر اگر خالی بس پریزن ڈلانے آئے ہو تو پھر ٹھیک ہے پھر پریزن ڈل گئی حاضر ہے ہوئی سے کرنی ہے نا ہمارے آقا ہے عشق کے امام ہے سب نے کہا کہ خیسر و کسرہ کے محلہ دیکھو تو ہوئی سے کرنی کہا وہ تجھے مبارک محل تجھے مبارک ہیرے تجھے مبارک موتی تجھے مبارک مجھے میرے سونے کا مدینہ مبارک دیکھنا ہوں تو مدینہ دیکھنا کسر شاہی کا نظارہ کچھ نہیں 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 انگلیوں پہ گن سکتے کیونکہ کون نظروں پہ چڑے دیکھ کے تلوہ دے رہا کسی کی حمد ہو جو دیکھے جب چاند سے روشن ایڑی ہے جب چاند سے روشن ایڑی ہے تو رخصار کا عالم کیا ہوگا موسکراہٹ میرے نبی کی کیا کہوں موسکراہٹ میرے نبی کی کیا کہوں ارے چاند و سورج کا اجالہ کچھ نہیں چاند و سورج کا اجالہ کچھ نہیں بولو چاند و سورج کا اجالہ کچھ نہیں جو دیمانہ ہے چلے گئے آپ دھر میں انک پہن کر آیا ہوں آپ سمجھیں گے میں انک پہ نہیں ہوں تو آپ نظر نہیں آ رہے ہیں نظر آپ یہاں ہے مگر توجہ نہیں ہے باڈی پریزنٹ آخری مرحلہ ہے میں فیل بلکل افتتام بڑھ لے ہیں افتتام بڑھ لے ہیں ذرا میں جشن منالوں تاکہ بارہ تک انرجی آ جائے نا یہ ملاج شریف کا مہینہ ہے نا ایسا ہے کہ وہ میں نے پچھلے سال میں کہا دیا بیٹری جیسے ہی لو ہوتی ہے تو ہم کسی کا ذکر کرتے ہیں بلکل بیٹری ہنڈریک پر بات بات وقت تو چارجر ایسا گرم ہو جاتا ہے بات بات وقت ایسا ہو جاتا ہے چھرکے بازو لگنے لگتے ہیں جی پھر ایک سال تک سینوں پر ایسے چھالے ہوتے ہیں ہاں ہاں کرتے ہیں ملاد منا لیا ملاد منا لیا ملاد منا لیا ملاد منا لیا ملاد مناتے جاؤ اور جو خوش ہو اس کے سامنے ملاد مناتے جاؤ اور جو خوش نہ ہو اس کے سامنے دبل ملاد منا جی حضور سے محبت کرنا اور جو حضور سے محبت نہیں کرتا اس سے نفرت کرنا جو حضور کا نہیں جو حضور کا نہیں جو حضور کا نہیں یارو اگر اپنا سگا بھی ہو لیکن حضور کا نہیں تو وہ ہمارا نہیں ہے کوئی غیر ہو لیکن حضور کا ہے تو ہم اس کے غلام ہیں جو حضور کا نہیں وہ ہمارا نہیں جو دیمانہ ہے ستی کے اکبر کا جو دیمانہ ہے فاروق عاظم کا اہل سنت کی تردیب جو دیمانہ ہے میرے عثمان کا اب اب 3 face سے current آگیا ہے اب 3 face کا ہے 3 face کا current آیا اب چارجر لگے گا نارے کی سالت نارے تحقیر خق چار یار نارے تحقیر نارے ہائیدری نارے ہائیدری جو دیمانہ ہے علی 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 موسیقی 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 میرے سانسوں کی سرگم علی مالا میرے دل کی ہے تھڑکا تلی مولا تو میں نے جب بھی انہیں تکارا میں نے جب بھی انہیں تکارا ہے اب یہ دلیل ہے میں نے جب بھی انہیں تکارا ہے ہرتھارا ہے ہرتھارا ہے ہرتھارا ہے موسیقی 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 یارو یہ اور بات ہے وہ نظر آتے نہیں یہ اور بات ہے وہ نظر آتے نہیں بات عقیدے کی ہے ہماری آنکھوں میں اپنا دم نہیں ورنہ اگر پڑھتے اٹھ جائیں وہ پاکیس کی آ جائیں تو بھی ہر طرف نبی نبی ہی نظر آ جائیں اور ایک بات بولی ایک روایٹ سنا دوں ایمان افروض عبدالحق مہدیس دیلوی کے بادی دے گی رابی عبدالرحیم مہدیس دیلوی ان کے خواب میں حضور آتے ہیں اب خچل کر کہنا چاہیے حضور آتے ہیں تو خچل کر سوال اللہ چاہیے تاکہ دنیا کو معلوم ہو یارو خواب میں آئیں تو یہ سبحان اللہ ہے اگر حقیقت میں آ جائیں تو کیسا سبحان اللہ پتا ہو دنیا کو خواب کا جب یہ عالم ہے تو پھر حقیقت کا عالم کیا ہوگا اب وہ عبدالرحیم مہدیس دیلوی خواب میں حضور آتے ہیں اور کہا بیٹھے بیٹھے پوچھ جئے ایک سوال کہا حضور یوسف علیہ السلام کا حسن کا ذکر قرآن میں آتا ہے آپ کا حسن نمکین ہے اور وہ ملیخ ہے آپ کا حسن ملیخ ہے دلاغہ ہے توجھو تو حضور نے کہا میرے تھائی یوسف کا حسن میتھا ہے اور میرا حسن نمکین ہے توجھو کہاں یوسف کے پڑھے اٹھا دیئے گئے تھے اللہ نے خیرت محبت کے خاتر مجھے ابھی بھی پردوں میں رکھا ہے پردوں میں ہے کو حسن یوسف پہ کٹھی انگوش پہ زنا توجھو حسن یوسف پہ کٹھی انگوش پہ زنا آقا سر کٹا دے تیرے نام کے مردانِ عربانے اب میں یہ ربائی میں پہلی صحابتی صاحب کی توجھو جاؤں گا اللہ عظم کہتے ہیں حسن یوسف وہاں حسن ہے یوسف کا حسن پہ کٹھی کٹھنے والی انگلیاں ہیں لیکن عورتوں کی ہیں توجھو حسن یوسف ہے عورتیں ہیں اور ان کی اونگلیاں ہیں تو بچو حسن یوسف پہ کٹی انگوشت زنا اور یہاں سر ہے اونگلیاں نہیں سر کٹاتے ہیں اور وہاں حسن یوسف تھا یہاں صرف حضور نہیں ہے حضور کا نام ہے سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ وہ وصر کی عورتیں تھیں جو یوسف کو دیکھ کر اونگلیاں کٹی یہ عرب کے مرد ہے جو حضور کو ایک مار دیکھتے ہیں تو شارعہ بھی کٹ جائے تو بچو سنگی حسن یوسف پہ کٹی مشن میں انگوشت زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب تو میں کیوں نہ جھوٹ جھوٹ کے کہوں سرکار کی آمدی مردان کا حضور کی آمدی تیرے نام پہ وہ ڈیرے نام پہ جو فکر ملہ کہ evenings معلوم پہ وہ جو دیوانا ہے سہارا کے لالکات یارو میں اب ان کا زندگی کر رہا ہوں جو اپنی گھر میں جھاڑوں بھی دینا کچھرا نہیں بھی لائے تو نکلتی ہے جہاں حضور کو بیٹھے ہوں گے ماد اللہ حضور کے جسم مبارک پر جب مکھی میں ہی بیٹھی تو نالین کو لگنے والے ضررات تاہرے بل جاتے ہیں اور وہ زہرا جب زہرا بی بی پاک آتی ہے تو حضور خود کھڑے ہو جاتے ہیں اور جملہ سننا کوئی سمجھ سے بتائیں حضور پیار سے اپنی بیٹی کو کہتے تھے اپنے ابو کی امی یہ لاڑ کا طریقہ تھا زہرا سے پیار دیکھو بی بی آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ میں ہماری امی جان کہتی ہے زہرا کاش میں تیرے سر کا بال ہوتی ہے اتنی محبت جتنے تیرے حصے میں آئی ہے زہرا کسی کو اتنی محبت نہیں ہے جتنی حضور کی تجھے بھی میں ان کی بارگاہ میں اٹھ کر رہا ہوں یا زہرا کل قیامت کے دن آپ اپنے بابا سے کتنا کہہ دےنا کہ یہ حسنین کے کتے ہیں ہمارا کام بن جائے گا ہمارا کام بن جائے گا آپ کی حسنین کریمین کے غلام ہیں اور ہمیں غلامی کا حق عدا تو نہیں کر سکتے لیکن مضربوں کے طریقے پر چلنے کی کافی قطعہ فرمان یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا خیات ماتیں کا تاج زہرا وفا پرستی کی ناج زہرا خیات ماتیں کا تاج زہرا استی آن مع نہیں کر سکتے خیات Flight لیکن aquela تیرا علی ولیوں کا امام بابا تیرا لبیوں کا امام تیرا علی ولیوں کا امام میرے لاج رکھ لینا زہرا میرے لاج رکھ لینا زہرا میں تیرے بچوں کا غلا غلا زہرا آدھے رکھ لینا زہرا آدھے رکھ لینا زہرا آدھے رکھ لینا